اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ تو اللہ کا شکر میں ٹھیک تھا امید ہے اللہ پاک سے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج میں جو ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں زیکے کی تلاش میں وہ میرے شاہد بھائی ہیں ان کی فرمیش تھی کہ میں فروٹ کیک ان کے لیے بناوں کہ کس طرح میں بنا دوں میں نے پھر آج سوچا کہ انہی کی فرمیش پوری کی جائے رفی بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں فش نگٹس بناوں تو میں انشاءاللہ وہ بھی بھائی آپ کی فرمیش پوری کروں گی اور ایک دو اور فرمیشیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں پوری کرتی جاؤں گی نہیں آہستہ آہستہ بطلب سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ رمضان کی وجہ سے میں بھی بیزی ہوں اور ساتھ ساتھ ریسپی بھی دینی ہوتی آپ لوگوں کے لیے تو پھر میں نے کہا چلیں آج میں کچھ نہیں تو یہ ضرور بناتی ہوں شاہد کی فرمیش پہ تو شاہد بھائی یہ میں آپ کے لیے سپیشل بنا رہی ہوں ڈرائی فروٹ کے دیکھئے کیسے میں بناتی ہوں میں نے جو انگریڈینس لیے ہیں وہ ہیں چار عدد انڈے مکھن دو سو گرام چینی میں نے لیے ہے ڈیٹھ سو گرام اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو اس میں برابر کی چینی جاتی ہے دو سو گرام اور دو سو گرام ہی میں نے میدہ لیا ہے دیسی گھی کے میں نے چار عدد چمچ کھانے والے لیے ہیں باقی ڈرائی فروٹ میں نے مختلف طرح کا لیے ہے جس میں میں نے لیے ہیں نیٹس بادام لیے ہیں اکھروٹ باریک پیسے ہوئے ہیں اور انگور خوشک وہ میوہ لیا ہوا ہے اور مختلف پشرفیاں میں نے لیے ہیں خوشک دودھ ہے میرے پاس تقریباً چار چمچ اور بنیل ایسن کے تھوڑے سے میں آدھی ٹی سپون تقریباً ڈالوں گی اور ساتھ میں لیا ہے میں نے بیکنگ پوڈر تقریباً ڈیٹھ چمچ کیونکہ فروٹ کےک میں پیسے تو ایک چمچ جائے گا مگر آپ یہ ڈبل قوانٹیٹی کا میں نے بنایا ہے اگر سو کا بناتی تو ایک چمچ جانا تھا اب تقریباً دو چمچ ہے میں نے لیے اور تھوڑا سا جب میں اس میں ڈرائی فروٹ لگا دوں گی سا میزے میں تو آدھی ٹی سپون میں اس وقت لگاؤں گی تو یہ تھے ہماری انگریڈینز انشاءاللہ پر شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مکھن کو لگاتی ہوں برتن میں بال میں سیٹ میرے بھو کی طرف پہنس ہے اس کو یہ اب آپ کو کساڑنے کے لئے اس میں ڈال لگائیں اسی طرح میں اس میں چارو انڈے ڈال دوں گی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو گرینڈ کرتے جاؤں گی شور کی وجہ سے آواز نہیں آرہی لہذا میں وہ چینی لگاؤں گی چینی کو گرینڈ کروں گی اس کے بعد پھر میدہ اور باقی سارے جو اس میں میواز جات جاتے ہیں وہ لگاؤں گی میکس کروں گی جی اب اس میں میں ڈالوں گی خوشک دود دیسی گھی بنی لیسنز تقریبا آدھی ٹی سموند اب بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں میں اس میں دو چمچ ٹی سموند اس کو گرینڈ کریں اور جو خاص بات ہے اب اس کو اتنا گرینڈ کروں گی کہ یہ ڈبل ہو جائے پھول کے اور نرم ہو جائے جتنی یہ نرم ہوگی آپ کا کیک بھی اتنا خستہ اور نرم بنے گا اب میں اس میں ڈرائی فروڈ لگا رہی ہوں اس میں ڈرائی فروڈ لگا رہی ہوں اور تھوڑا سا بیکنگ پھولڈر تقریبا آدھی اتنا سا سارے امیزے کو میں نے جو ہے وہ مکس کر دیا ہے ڈرائی فروڈ کو بھی ساتھ ملا دیا ہے برطن کو میں نے پہلے سے گھی لگا کے رکھا ہے میں نے اس میں دیسی گھی لگایا ہے اس کے چاروں طرف تاکہ ہمارا اتنا چھٹکے نہیں چولا میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے تقریبا دو سو سنٹی گریڈ پہ چلے بسمی نبے جی 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 کیسی لگی آج کی ریسپی فروٹ کیک شاہد بھائی آپ کی فرمیش میں نے پری کر دیا یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ